امریکہ نے 2015 میں ٹرانچ جینڈر کا قانون پاکستان سے پہلے زمبابے پر بھی اپلائی کیا تھا وہاں بھی ہم جنس برستوں کا ایک ٹولہ اپنے لیے اکوک مانگرے سڑک پر آیا تھا لیکن زمبابے کے ایسائی صدر رابط موگابے نے اس پورے ٹولے کو جیل میں ڈال دیا تھا جیل میں پند بھی اس طرح کیا کہ سارے مردوں کو الگ جیل میں اور عورتوں کو الہدہ جیل میں ڈالا اور کہاں کہ مجھے بچے پیدا کر کے دکھاؤ کیونکہ جیسے بھی ہو میرے ملک کو آبادی کی ضرورت ہے زمبابے کے صدر کے جانب سے ٹرانچ جینڈر قانون پر لیے گئے اس ایکشن پر امریکی صدر براک عبامہ بھی ٹرانچ جینڈر کی حمایت میں ڈریکٹ کوت بڑھا تھا زمبابے کے صدر نے جب یہ دیکھا تو اس نے ڈریکٹ اپنے لیے امریکی صدر براک عبامہ کا ہاتھ مانگ دیا تھا جس کے بعد عبامہ کے چراغوں میں روشنی نہ رہی تھے یاد رہے رابر مقابے ہم جس پرستی کے سخت مقالف ہیں مقابے کا امریکہ پر ترقید کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ جب ہمارا مذہب انسانیت کو اس بہودہ عمل سے روکتا ہے تو خود کو عیسائی کہنے والے اس عمل کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں مقابے کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ پر اس وقت شیطانوں کی حکومت ہے جو عظیم امریکی قوم کو بتہذی بنا رہے ہیں اور شاید یہ ان کے خاتمے کی جانبی ایک قدم ہے دوستو یہ تھا ایک سائی صدر جس نے اپنے ملک میں اس غیر فطری عمل کے عام ہونے سے پہلے اس کی جڑے کار دی تھی اور دوسری طرف آ جاتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یقین کیجئے کوئی بھی غیرت ماند خون رگوں میں رکھ رہے ہیں والا پاکستانی ایسے بہودہ اور قرحت برے غیر فطری بل کا تصور بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ پاکستان تو اسلام کے نام پر بنا ہے جس کی عبادی 91 فیصد مسلمان ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہاں اسلام پرائے نام رہ گیا ہے یا جسوم میں غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی کہ پاکستان کے سینٹ کے اندر ٹرانچینڈر کے قانون پیش ہونے کے بعد منظور بھی ہو رہے ہیں اور سینٹر میں پیٹھے نام نہاد مسلمان پالیمنٹیرین میں سے صرف دو تین لوگوں کے علاوہ باقی سارے پالیمنٹیرین اپنی رضا مندی سے تسکت بھی کر چکے ہیں کیا ان پالیمنٹیرین میں عیسائی رابط مقابی جتنی غیرت بھی نہیں ہے ہم جس پرستی تو جانور بھی نہیں کرتے تو کیا یہ جانور سے بھی پتر ہو چکے ہیں پاکستان میں حکومت کا موجودہ سیٹ اپ پچھلی حکومتی باری میں ختم نمووت کے بل میں ترمیم کرنے کے درپے تھا اور اب یہی امریکی پٹھو ٹولا غیر فتری بل پاس کروانے پر تلا ہوا ہے برائی مہربانی ہر قسم کی سیاست اور ہر قسم کی فرقہ برستی سے پالتر ہو کر بے حسیت مسلمان اس مادر پیدر ازاد بل کو ڈیفینڈ کرنے کی وجہے اس کے خلاف ہر فورم پہ محصر آواز اور اقدامات اٹھائیں ورنہ آسمان سے پتر برسنے اور طفانی آندھیوں کا انتظار کریں جس نے حضرت اللوت علیہ السلام کی قوم کے برد کا نشان بنا دیا تھا موسیقی